ہیلو فرینڈز السلام علیکم اور برچم نیوٹن کے برچم نیوٹن ہے دوستو اس جگہ کبھی برطانوی ائر فورس کا ایک سٹیشن ہوتا تھا یہ جگہ اب خالی پڑی ہوئی ہے اس ائر فیلڈ کو 1917 میں تعمیر کیا گیا تھا پہلی جنگ عظیم میں یہاں سے برطانوی جنگی تیارے جرمنی کے خلاف لڑنے کے لیے بومز لے کر اڑا کرتے تھے جنگ کے ختم ہونے کے بعد اس ائر فیلڈ کو بند کر دیا گیا لیکن پھر دوسری جنگ عظیم میں اس جگہ کو پھر سے استعمال کیا گیا اور اس جگہ کی اہمیت دوسری جنگ عظیم میں کافی زیادہ بڑھ گئی دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اس جگہ پر کام کرنے والے پانچ سو تیس لوگ مارے گئے تھے اس جگہ سے ائر فیلڈ کو تو ختم کر دیا گیا لیکن پھر اس جگہ کے متعلق عجیب کہانیاں مشہور ہوتی گئیں جن میں پچاس سال پرانی ایک پرسرار ریکارڈنگ بھی ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں سنواؤں گا دراصل انیس سو ستر میں اس بیرلنگ کو خالی کر کے چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ایک جگہ کو ایک کنسٹرکشن کمپنی کو آفس بنا دیا گیا دوسری جگہ کو ایک چھوٹا سا ہوتیل بنایا گیا تیسری جگہ کو ایک سٹوڈیو میں تبدیل کیا گیا اور چوتھی جگہ پر سکواش کوٹس بنا دیے گئے یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان لوگوں نے ریکارڈ بھی کی کہانی یہ ہے کہ بارہ دسمبر انہ سو ستر کی ایک رات ساڑھے گیارہ بجے دو لوگ یہاں سکواش کھیل رہے تھے ایک آدمی کا نام پیٹر کلاک تھا اور ایک آدمی کا نام کیون گیری سکواش کھیلتے ہوئے اچانک ان کی نظر ایک پرسرار آدمی پر پڑی جو سکواش کوٹ کے باہر کھڑے ہو کر ان کو گھو رہا تھا اس آدمی نے ائر فورس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی ان کے مطابق یہ آدمی چلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا یہ دونوں لوگ بہت زیادہ ڈر گئے یہ بھاگتے ہوئے سکواش کوٹ سے باہر نکل گئے باہر نکل کر ڈرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اس بات کو جاننے کا بھی خیال آیا کہ یہ دراصل کیا چیز تھی دوستو اس دور میں ویڈیو کیمراز ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے جیسا کہ آج ہمارے موبائلز میں ہوتے ہیں لیکن ان دونوں لوگوں کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر تھا انہوں نے سکواش کوٹ میں یہ ٹیپ ریکارڈر رکھ کر ریکارڈ کا بٹن آن کر دیا کہ شاید انہیں کسی کی کوئی آواز سنائی دے اس کے بعد یہ سکواش کوٹ کی عمارت سے باہر نکل گئے جب یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے وہ ریکارڈنگ سنی تو ان کی حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی ریکارڈنگ میں صاف طور پر جہازوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بولنے کی اور چیزوں کے گرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں وہ سکواش کوٹ جو بلکل خالی تھا اور آس پاس اب جہازوں کا نام و نشان تک نہیں تھا وہاں سے ایسی آوازیں آنا حیرت انگیز بات تھی میں آپ کو اب یہ ریکارڈنگ سنواتا ہوں جو کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی موسیقی 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 جیسا کہ آپ نے سنا کہ ریکارڈنگ میں صاف طور پر جہازوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آوازیں اور چیزیں گرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں ان دونوں لوگوں نے یہ ٹیپ بی بی سی کو بھی بھیجوائی اس پر کافی انویسٹیگیشن بھی ہوئی لیکن اس کہانی کی حقیقت کوئی نہیں جان سکا دوستو لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی اس عجیب واقعے کے بعد اس عمارت میں عجیب طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ایسی ہی آوازیں پھر سے کئی لوگوں نے سننے کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ بھی کئی لوگ جو یہاں رکھتے تھے ان کو کسی نے اٹھا کر ان کے بیٹ سے نیچے پھینک دیا کئی لوگوں کی بیٹ سیٹس کو ان کے نیچے سے کھینچ دیا جاتا تھا لوگوں کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ بھی محسوس ہوتا تھا لوگوں کو اس عمارت کے اندر شدید سردی کا حساس ہوتا تھا خاص طور پر سپوش کورٹ پالی اسی جگہ پر یہ جگہ اتنی زیادہ پرسوار بن گئی کہ یہاں کام کرنے والے لوگوں نے یہاں کام کرنے سے انکار کر دیا اور یہ جگہ آہستہ آہستہ خالی ہوتی گئی آپ کو اس جگہ کے مطالق کئی لوگوں کی ایسی کہانیاں بھی انٹرنیٹ پر سننے کو مل جائیں گی جو یہاں کبھی رکھے تھے یا کام کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وہ پچاس سالہ پرانی ریکارڈنگ ہے جو آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے حقیقت یا پھر کچھ اور بہرحال انگلینڈ کی اس ائر فیلڈ کی کہانی کافی دلچسپ پر پرسرار ہے دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولے گا اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رٹھیں اللہ حافظ